السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ طاقتور حکونی جی آج خان کے لیے ایک اور سرپرائز تیار کر لیا ہے ایک اور انٹرویو آ رہا ہے یہ انٹرویو کس کا ہے کس چینل پر چل رہا ہے چینل کی جانب سے کس طرح سے مضامت کی جا رہی ہے اس پر بات کریں گے اور آج خان کی حق میں اب تک کی سب سے بڑی گوائی آئی ہے کس طرح ترکی کے مسلمان بھی میدان میں آئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے کل جی اسمان ڈار کا انٹرویو آیا تو سارے لوگ حیران ہو گئے کہ پہلے تو پریس کون سرکروائی جاتی تھی اور اب ایک نیا تماشا شروع کر دیا گیا ہے آج خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ ایک اور انٹرویو آ رہا ہے انٹرویو ریکارڈ بھی ہو چکا ہے کسی وقت بھی ڈان نیوز جو کہ ایک بڑا کریڈیبل ادارہ ہے کریڈیبل نیوز چینل ہے اس پر یہ انٹرویو چلایا جائے گا یہ انٹرویو ہے صداقت علی عباسی کا اب اس کے بعد کچھ ذرائع سے یہ بھی خبریں آئیں کہ ڈان نیوز نے ایک کریڈیبلٹی بنائی ہو گیا ہے ڈان نیوز پاکستان کے اندر ان چاند چینلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جس پر کسی نہ کسی حد تک لوگ اعتبار کرتی ہیں پاکستانیوں کا اعتبار مکمل طور پر اٹھ چکا ہے ٹی وی چینل سے لیکن ڈان پر کسی وقت کبھی کبار لوگ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اعتبار کر لیتے ہیں اور اسلام آباد کے جو بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کے وہ ہیں افتخار شرازی صاحب وہی افتخار شرازی جنہوں نے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفیس میں بڑے سخت سوال پوچھے تھے کہ لاہور جیسے شہر اتنی زیادہ سیکیورٹی تو کیسے نو مئی کا واقعہ ہو گیا اب اطلاعات یہ ہیں کہ ڈان نیوز کہتا ہے انٹرویو تو ہو گیا ریکارڈ چاہے وہ بندوقی نوک پر ہوا ہے یا کسی اور پریشر پر ہوا ہے ہم نہیں چلائیں گے ہم نے بڑی میند سے کریڈیبلٹی بنائی ہے ہم اپنی کریڈیبلٹی زیادہ نہیں کریں گے ہم یہ انٹرویو نشر نہیں کریں گے اب انٹرویو نشر تو ہو ہی جانا ہے ریکارڈ ہو چکا ہے اور صداقت علی عواصی نے اس انٹرویو کے اندر پی ٹی آئی کے چیئرمن پر جو الزامات لگائے ہیں وہ تو لگائے ہیں لیکن ساتھ ہی پی ٹی آئی چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے یہ ذرائع کہتے ہیں لیکن ابھی تک تاحال ڈان نیوز اس میں مضاہمت کر رہا ہے اور وہ انٹرویو نشر نہیں کر رہا میں نے آٹھ بجے تاکہ انتظار کیا کہ آٹھ بجے کے شو کے اندر یہ انٹرویو نشر کیا جائے گا جس طرح کل رات آٹھ بجے کامران شاہد کا شو نشر کیا گیا لیکن ڈان نیوز نے اپنا نیوز آئی جو ان کا شو ہے اب ساکومل کرتی ہیں وہ شو پلے کیا اور اس کے اندر جنہوں نکتہ اٹھایا نا انہوں نے کہا کل جو کامران شاہد صاحب کے شو کے اندر ایک ہویلی کے اندر برامت ہوئے جو ہے وہ عثمان ڈار اب اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے کیا یہ پی ٹی آئی کے سابق ایک رینما کے عمران خان پر لگائے گلزامات اس نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے یا یہ دیکھنا چاہیے ایک مگوی جس کو اگواہ کیا گیا تھا جس پر سندھ ہائی کورٹ نے مقدمہ درج کرنے کا حکم بھی دیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے در پٹیشن بھی ہے کہ ان کو اگواہ کیا گیا ہے ان کو بازیاب کروایا جائے تو یہ ایک مگوی کا انٹرویو کیا یہ ایک جرم نہیں ہے کیا یہ جرنلزم کی آتھکس کے خلاف نہیں ہے کہ ایک گواہ ہوا بندہ پہلی دفعہ ایک انکر کے گھر سے برامت ہو رہا ہے کیا اس کے شافات کو لیا جائے یا اس ظلم کو لیا جائے کہ ایک مگوی کا انٹرویو آیا ہے تو جان نیوزت مکمل ہی مختلف جو ہے وہ آٹھ بجے شو چلا دیا لیکن سرپرائز تیار ہے یہ سرپرائز کسی طرح بھی آ سکتا ہے اب یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا سرپرائز اور دوسری طرف آج سرپرائز دیا ہے فردوس شمیم نکوی نے فردوس شمیم نکوی جی قرآن اٹھا کر قرآن اٹھا کے آرج میدان میں آئے میں نے کہا یہ اللہ کی پاک کتاب ہے یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے اور میں یہ قرآن اٹھا کر کہتا ہوں میرا عمران خان کے ساتھ ستائیس سالہ تعلق ہے ایک دن بھی کبھی خان نے ہمیں پرتشدد سیاست کا درس نہیں دیا میں نے کہا عمران خان نے کبھی بھی پرتشدد کبھی بھی تشدد پر نہیں اکسایا انہیں بہادر اور دلیر مانتا ہوں اگر آپ میری بھی کوئی ویڈیو آئے تو سمجھنا مجبوری میں بنائے گئی ہے میں قرآن پر حلف دیکھ کہتا ہوں قرآن پر گوائی دیکھ کہتا ہوں ہاتھ رک گوائی دیتا ہوں کہ خان نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی ہو سکتا ہے میری بھی کل کوئی ایسی ویڈیو آج ہے جس میں میں خان پر الزامات لگا رہا ہوں یاد رکھنا یہ پریشر کے اندر بندوقی نوک پر بنائی گئی ہے تو اس سے بڑی گوائی کیا ہو سکتی ہے کیا عثمان ڈار نے جو الزامات لگائے ہیں یا جو خان کے خلاف الزامات لگانے والے ہیں اسی طرح قرآن اللہ کی پاک کتاب پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ خان پر لگنے والے الزامات سچ ہیں فردوس شمیم نقوی نے تو ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ جس طرح لوگ نکلے بائے زمان پار پورے پاکستان میں لوگ قرآن لے کر نکلے قرآن خانی کر رہے تھے اور دوسری طرح پولیس کھڑی تھی ایک طرف ہے قرآن لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں دوسری طرح پولیس کھڑی ہے ذرا اندازہ کریں کہ اس ریاست کے اندر قرآن پڑھنے سے بھی در لگتا ہے قرآن بھی پڑھیں گے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا آج عجیب و غریب صورتحاتی خواتین قرآن اٹھا کے آئیں خواتین قرآن پڑھ رہی تھی اور دوسری طرح پولیس الارٹ کھڑی تھی زمان پار کے باہر بھی خواتین بڑی تعداد میں آئیں اور اتنے ہی بڑی تعداد میں پھیرے پولیس بھی کھڑی تھی تو یہ ہے تماشا یہ ہے ڈراما آج میں نے ایک ویڈیو دیکھیں بلکہ اس ویڈیو سے پہلے میں آپ کو چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ فردوش شمیم نکوی کو سن لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ نکوی صاحب عمران خان کی حق میں کیا گوائی دے رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سنوے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم فردوش شمیم نکوی پاکستان تحریک انصاف سے میرا ستائیس سال سے تعلق آج عثمان ڈار کی ویڈیو دیکھنے کے بعد حفظ ماتا قطم کے طور پر میں اس کتاب پہ حلف لے رہا ہوں جس پہ ہر مسلمان یقین رکھتا ہے اور میں بھی اس پہ یقین رکھتے ہوئے یہ حل دیتا ہوں کہ آج میں اپنے ہوش و آواز کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف روز اول سے منسلک رہا ہوں ستائیس سال سے منسلک رہا ہوں مجھے میرے قائد نے کبھی تشدد کی سیاست کا سبق نہیں دی ہم پرامن سیاست کرنے والے لوگ ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ آپ نے سن لیا انہیں کہا میں قرآن پر حلف رکھ رہا ہوں کبھی چیئرمن پی ٹی آئی نے پورتشدد سیاست کا نہیں دیا اب قرآن پر ہم ایک فردوس شمیم نکوی صاحب بزرگ ہیں کینسر کے مریض ہیں اسی سال عمر ہے قرآن پر اپنی پچھلی عمر میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ خان نے ایسا کچھ نہیں کہا عثمان ڈار جو بھی کہہ رہے ہیں ان سے یاد دلوایا گیا یا جو بھی ہے خان نے ایسا کچھ نہیں کہا تو یہ قرآن پر ایک شخص گوائی دے رہا ہے اسے بڑی گوائی کیا ہو سکتی ہے وہ پہلے تو آج بڑی مجھے پسند آئی بات شیب شاہین صاحب کی نے کہا پہلے تو اگواہ برائے تاوان ہوتا تھا آج کل اگواہ برائے بیان ہوتا ہے کہ اگواہ کرو اور بیان دلواو آج میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی ایک اور ویڈیو ترکی کا ایک مسلمان ہے اس نے گاڑی پر پیچھے بڑی جو سکرین ہوتا ہے اس پر امران خان کی فوٹو لگائی بھی ایک شخص نے ویڈیو بنائی اس نے پوچھا کہ بھائی جان آپ کہاں سے ہیں اس نے کہا آئیں فرام ترکیہ میں ترکیہ سے ہوں اس نے کہا میں پاکستان سے ہوں اس نے کہا یہ فوٹو امران خان کی لگائی بھی ہے اس نے کہا یہ امران خان ہے یہ امت مسلمہ کا ایک عزیم لیڈر ہے ہم ترک امران خان سے محبت کرتے ہیں اور آپ پاکستانیوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں امران خان کو مت کھونا یہ ایک ایسا توفہ ہے یہ ایک ایسی شخصیت ہے اگر تم نے کھو دی تو تم ماتم کروگے تم پچھتاؤگے ایسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں تو میں پاکستانیوں سننے کا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے اس شخص کی قدر کر لو خدا کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہم ترستے ہیں ایسے لیڈرز کے لیے تو آپ کو میں وہ کہتا ہے دعائی دیتا ہوں کہ اس شخص کی عزت کرو اس شخص کی قدر کرو اللہ نے یہ آپ کو ایک نعمت عطا کیا ہے اور اس نعمت کی قدر کرو خان کہیں نہیں پیدا ہوتا آپ کو اللہ تعالی نے آپ کے ملک میں یہ پیدا کر دیا ہے تو اس کی قدر کریں لوگ قدر کر رہے ہیں نکلے ہوئے ہیں ظاہر ہے اس ملک کے طاقتور جو فیصلہ ساز ہیں اگر وہ ان کی مرضی نہیں ہوگی تو پھر اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا پشمیر کے اندر چناری کے اندر بھی آج بڑے لوگ نکلے ایک سو بیس پاؤنڈ کا چالیس فٹ لمبا کیک کٹا گیا کہیں پہ کیک کٹے گئے کہیں پہ دعا کی گئے تو یہ سب کچھ آج ملک کے اندر ہوا اس کے علاوہ جی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان آرف علوی کو پارٹی چیئرمن بنانے کی تجویز پر گصہ ہے ظلفکار رہت صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیل کے اندر عمران خان شدید ناراض ہیں جب ان کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی ہے کہ آپ ہٹ جائیں راستے سے اور عارف علوی کو چیئرمن پی ٹی آئی بنا دیں تو عمران خان اس سے سخت ناراض ہیں باؤ جی کی واپسی کے حوالے سے بتا دوں آبد شیر علی کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہونے میں سولہ دن رہ گئے یعنی سولہ دن بعد مینہ صاحب آئیں گے تیل بھی سستہ ہو جائے گا ہر چیز سستی ہو جائے گی اور ابھی طاقتور حلقوں کی جانب سے ایک پلان بنایا گیا ایک خبر بھی سامنے آئی ہے کہ سولہ تاریخ کو پیٹرول تھوڑا سستہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھو دیکھو مینہ صاحب آگے ہیں نا اب ہر چیز مفت ہو جائے گی سمجھ یہ نہیں آتی مینہ صاحب نے واپس آنا ہے آکے کون سا پرائم نیسٹر لگ جانا ہے مینہ صاحب نے آکے کیسے ہر چیز سستی کر دینی ہے اور مینہ صاحب نے اگر سولہ کوئی سستی کرنی ہے تو آج کر دے نا اس قوم پر رحم کرے تو بہرحال جی مینہ صاحب واپسی سے پہلے چار ملکوں کا وزرڈ کرنا چاہتی ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ کو وہ جو ہے ان کی منت کر رہی ہے سب سے پہلے وہ سعودی عرب جائیں گے وہاں سعودی شاہی ملک کے اندر وہ ان کی منت ترلا کریں گے اس کے بعد یو ای جائیں گے قطر جائیں گے اور چین کا دورہ کرنے کے بعد اطلاعات ہی ہے کہ مینہ صاحب جو ہیں وہ وطن واپس لوٹیں گے ان کی پارٹی کے جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو ہفوائیں چلائی جا رہی ہیں کہ مینہ صاحب واپس نہیں آئیں گے مینہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو ڈیٹ دیو بھی ہے اکتیس کی تو کس اکتوبر کی اس ڈیٹ پر مینہ صاحب واپس آ جائیں گے حکومت نے جی نیر ترامیم کے خلاف فیصلہ جو آیا تھا اس کے خلاف نظر آسانی کی درخواست دائر کرنے کی فیصلہ کر لیا ہے تیاری کی جا رہی ہے پیٹیشن دائر کی جا رہی ہے وضاعت قانون اس پہ کام کر رہی ہے یعنی جو جاتے جاتے جسس عمر عطا بندیال فیصلہ دے کر جئے تھے کہ یہ جو نیر ترامیم ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں لہذا ان کو کل ادم کیا گیا اب نگران حکومت نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان زندہ بار